یہ تقسیم کا باعث بنے گی یہ چیز اگر یہ الگ الگ ہوا کیونکہ چاروں فیڈریڈنگ یونٹس میں اور فیڈریشن میں ایک ہی وقت میں سمجھتا ہوں انتخابات ہونے چاہیے میری ذاتی رائے ہیں اور یہ رائے رکھنے کا ہر ایک کو حق کا اصیل ہے آئین کی پاسداری اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس ملک میں پہلے بھی مختلف مواقع پر انتخابات جو ہیں وہ التوا ہوا اس کا اس التوا کی بلکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی الیکشن سے ہم دورنا چاہتے ہیں الیکشن پہلی بار لڑنا ہے الیکشن بدترین آلات میں بھی لڑا ہے اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس سے برے آلات تو نہیں ہے کہ جبر کی بنیاد پہ ہمارے خلاف وہ الیکشن لڑوایا گیا ہے عمران خان صاحب کو اور ہمارے خلاف جو ہیٹ کیمپین تھی وہ ریاستی اداروں میں موجود سہولت کاروں کی مدد سے عرصہ پہلے شروع کر دی گئی تھی تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن سے پی ڈی ایم کی کوئی جماعت نہیں بھاگتی کیونکہ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں کئی الیکشن لڑ چکی ہیں جیتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں لیکن آپ ملک کو مزید کسی نئے بوران کا شکار نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ انتخابات پہ مان جائیں اگلا ڈیمانڈ کریں گے الیکشن فمیشن بدلو تو الیکشن فمیشن تو آئین کے تحت بناوا ہے اور ان کو آئینی تحفظ حاصل ہے تو عمران خان کی یہ فطرت ہے اگر اس کی آپ ایک بات مانیں گے وہ دوسرا مطالبہ کرے گا دوسرا مانیں گے وہ تیسرا کرے گا ملک میں ایک وقت میں انتخابات ہونے چاہیے اور یہ الیکشن کوئی کھیل نہیں ہے دوسری بات آئین نے اختیار دیا قائد ایوان کو کہ وہ اسیمبلی ڈیزولف کر سکتا ہے یہ بلائنڈ پاور نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرض جو ہے وہ بغیر وجہ بتائے اسیمبلی توڑ دے وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو آپ وجہ بتائیں کون سے ایسے آلات اسیمبلی اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی آپ نے توڑ دی ایسے تو کوئی آلات نہیں تھے اور پھر یہ حکم کون دے رہا ہے ایک آدمی جس کی کوئی کانسٹیچوشنل حیثیت نہیں ہے عمران خان تو اسیمبلی نہیں توڑ سکتا اور انہوں نے میڈیا پہ یہ بات ریکارڈ پہ ہے انہوں نے بقاعدہ اس کو اناؤنس کیا پریشرائز کیا اور وزراء اعلیٰ کو دباؤں میں لاکر چونکہ محمود خان صاحب ان کے وزیر اعلیٰ تھے اور پرویز علی صاحب ان کے ووٹوں سے وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے دو اسیمبلییں توڑا دی ادھر کسی کی نظر نہیں جاتی وہ انہوں نے آئینی کام کیا وہ مورالی درست ہے کہ اسیمبلی کو اس کی مدت سے پہلے بغیر وجہ کے فارغ کر دیا آپ نے اور پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں جی الیکشن کرائیں الیکشن اکٹھا ہونا چاہیے اور پاکستان کے لوگ جو ہیں جن کے پاس اس وقت روٹی کھانے کو نہیں ہیں وہ الیکشن الیکشن نہیں کھیل سکتے سارا سارا الیکشن ہی ہوتا رہے گا یہ میری ذاتی رہا ہے اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ ہے شکریہ جناب